اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی سیٹس فیکشن کہاں سے آئے سکون کہاں سے ملے سکون نہیں ملتا ہم نے پیسے کمالی ہیں سکون نہیں ملتا شادی ہو گئی سکون نہیں ملتا بچے ہو گئے سکون نہیں ملتا امریکہ آگئے سکون نہیں ملتا گھمنے کے لیے فرانس چلے گئے سکون نہیں ملتا کرکٹ کھلی سکون نہیں ملتا موویز دیکھنی سکون نہیں ملتا جس سے محبت کرتے تھے اس سے شادی ہو گئی سکون نہیں ملتا تو یہ سکون آئے گا کہاں سے نہ یہ حسن میں ہے نہ یہ گھمنے پھڑنے میں ہے نہ یہ پڑھنے لکھنے میں ہے پڑھنے لکھنے سے الٹا گارت ہو جاتا ہے بیسے بھائی دیوے نہ ہی کسی اور چیز میں ملے گا کہاں سے ایک چھوٹا سا فرمولا آپ سے عرض کروں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھلا ہو جائے گا اور سکون بھی کہیں کہیں سے آ جائے گا سکون ہم لوگ سمجھتے ہیں لینے میں ہے سکون دینے میں ہے پیسہ آ جائے تو سکون ملے گا گھر مل جائے تو سکون ملے گا بیوی مل جائے تو سکون ملے گا محبت مل جائے تو سکون ملے گا دنیا آ جائے میرے پاس تو سکون ملے گا یہ سکون اس سے نہیں آتا ان چیزوں تو بھائیہ نیت نہیں بھڑتی پیٹ نہیں بھڑتا آنکھ نہیں بھرتی سکون کہاں سے بھرے گا سکون دینے میں آتا ہے بھوکے کو کھانا کھلائیں آپ خود بھوکے بھی ہوں گے آپ سکون آ جائے گا کسی اور کی نیند آرام سے کر دیں کہ وہ آپ کی وجہ سے آرام سے سو سکے رات کو یقین جانی آپ کو چٹائی کے اوپر نیند آ جائے گی کسی بیمار کی تیمارداری کر دیں آپ بیماری میں بھی سکون سبڑھ کے سجائے کریں گے جس کا کوئی نیند ہے جس کا سب کچھ لڑ گیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جب آپ پر کچھ نہیں رہے گا تب بھی آپ سکون سے سو رہے ہوں گے ہمدردی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق سے وفا کا نام ہے میرے دوست عبداللہ کہتا ہے کہ صدقہ خدا کی مخلوق سے خدا کے نام پر ہمدردی کا نام ہے آپ کو اللہ کی مخلوق سے نرم دل سے ملنا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی ایجنڈ آئے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں پتے اور پودے آ جاتے ہیں گھر کے باہر ایک گملہ رکھ دیجئے آج کل سمر ہے شہد کی مکھیہ آئیں گی اسے پھول سے کچھ کھا لیں گی آپ کو سواب ملے گا پانی رکھ دیں چوٹیا رکھ دیں میرے دوست عبداللہ اس کی گھر میں چوٹیا ہوں گئے اسے ایک نیا گھر لیا تو ہم بہت ساری چوٹیا مکوڑے تھے تو اس کی مسیز نے بولا کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا وہ جو ہوتے نا انسیکٹ کے دار وغیرہ وہ ڈال دیتے ہیں تو اس نے بلہا نہیں یار اللہ نے مجھے گھر دیا ہے اب میں پچاری چونٹوں کو مار دوں تو اس نے گھر کی کونے میں جا کے بہت سارے نا شوگر اور سوجی چیزیں ڈال دیں ساری کی ساری گھر کی چونٹیاں وہاں پہ ڈائی ووٹ ہو گئی ان کی بھی رسک بل گیا اور اس کے گھر سے چھوٹیا بھی چلے گئے وہ گھر میں بھی نہیں آتی باہر ہی خانہ کا کے چلے جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ دیا کریں لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچائیں یہ پودے ہیں نا ان کا بھی حق ہے آپ کے اوپر آپ ان کو بھی پانی دے دیا کریں تو جب تک آپ دیں گے نہیں سکون نہیں ملے گا دینا سیکھیں سکون اپنے آبا جائے گا اس فارمول پہ عمل کیجئے گا زیادہ نہیں ایک مہینہ عمل کرنے کھا لیجئے اور پھر آکے مجھے اس ویڈیو پہ کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا کہ سکون والا مسئلہ آپ کا حل ہوا یا نہیں ہوا میری باتیں سننے کا شکریہ میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی